بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو بہت مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اے ایمان والو رائینا کا لفظ نہ کہو انذر نہ کہو اور غور سے سنو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہیں ما نہیں یاودو چاہتے اللہ زینا وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا من سے اہل کتابی اہل کتاب میں سے ولا اور نہ مشرقینہ مشرقین میں سے این یونزالہ کے نازل کی جائے علیکم تم پر من سے خیر بھلائی من سے ربکم تمہارے رب اور نہیں چاہتے کافر اور نہ ہی اہل کتاب اور نہ ہی مشرقین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے بھلائی نازل کی جائے واللہو اور اللہ یختصو خاص کر لیتا ہے برحمتی ہی اپنی رحمت کے ساتھ من جسے یشعو وہ چاہتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے واللہو اور اللہ ذو الفضلی فضل والا ہے العظیم بڑے اور اللہ بڑے فضل والا ہے مان انسق نہیں منسوق کرتے ہم من سے آیت کوئی آیت او یا ننسیہ بھلا دیتے ہیں ہم ناتی لے آتے ہیں بخیر بہتر کے ساتھ من ہا اس سے او یا مثل ہا اسی کے مثل ہم منسوق نہیں کرتے کوئی آیت یا ہم بھلا دیتے ہیں کوئی آیت لیکن ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی کے مثل لے آتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کیا تم نہیں جانتے بشک اللہ اللہ لہو اسی کے لیے ملک و بادشاہت ہے السماواتی آسمان کی والارضی اور زمین کی کیا تم نہیں جانتے بشک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے وما اور نہیں ہے لکن تمہارے لیے من سے دونی سوائے اللہ ہی اللہ کے من سے ولیہ کوئی حامی کوئی مددگار نصیر کوئی مددگار لا نہیں اور تمہارے لیے کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی حامی ہے نہ کوئی تمہارا ناصر ہے نہ کوئی حامی ہے اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہے کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے تم سے پہلے وَمَنْ يَتَبَدَّلَا اور جو اختیار کرتے ہیں من جو يَتَبَدَّلَا اختیار کر لیتے ہیں الکفرہ کفر کو بالایمانی ایمان کے بدلے میں فَقَدْ تُو پَسْتَحْقِيقِ ذَلَّا وہ بھٹک گئے سواء سیدھے سبیل راستے سے اور جو کفر کے بدلے میں ایمان کو ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیتے ہیں تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں وَدَّا چاہا کثیرون بہت سے لوگوں نے من سے حلل کتابی اہل کتاب میں سے لَوْ اَگَرْچَهْ يَرُدْدُّونَكُمْ كَاشْكِ تُمْهِ وَوْ لُوْتَا دِي من سے بادی باد ایمانوكم تمہاری ایمان کے کفارن کفر میں اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہاری ایمان کے بعد کفار کی طرف لوٹا دیں حسدن حسد ہے من سے ان دی انفسیم اپنے دل کی طرف سے من سے بعد ہی اس کے بعد ما تبینہ جو واضح ہو گیا لَهُمُ الْحَقُ ان کے لیے حق اپنے دل کے حسد کی وجہ سے اس کے بعد جبکہ ان پر حق واضح ہو گیا فَاعْفُو تو پس تم معاف کر دو وَسْفَفُو اور درگزر کرو حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ اللہ لے آئے بی امری ہی اپنا حکم تم انہیں معاف کر دو اور درگزر کر دو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اِنَّا بے شک اللہ اللہ علا کل شئین قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَاقِيمُوا اور تم قائم کرو السلاطہ نماز کو وَعَاتُوا اور ادا کرو الزکاة زکاة کو پس تم نماز قائم کرو اور زکاة کو ادا کرو وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو تم تُقَدِّمُوا تم آگے بھیجو گے لِأَنْفُسِكُمْ اپنے لیے من سے خیرِن بھلائی اور اگر تم اپنے لیے بھلائی آگے بھیجو گے تاجیدوہو تو تم اس کو پا لوگے اند اللہ ہی اللہ کے پاس پس اگر تم اپنے لیے آگے بھلائی بھیجو گے تو تم اسے اللہ کے پاس پاؤگے اِنَّا بے شک اللہ اللہ بِمَا بَسَبُبُ اس کے تاملونہ جو تم کرتے ہو بصیرن قبردار ہیں اور جو کچھ پہ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے وَقَالُو اور وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا لن نہیں ید قُلَا ہم وہ داخل ہوں گے الجنتہ جنت میں اور انہوں نے کہا کہ ہرگز جنت میں کوئی شخص داخل نہ ہوگا اللہ مگر من جو کانا ہودن یہودی ہوگا او نصارہ یا پھر نصارہ میں سے ہوگا انہوں نے کہا کہ جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا سوائے یہود و نصارہ کے تل کا یہ سب امانی جو ہم ان کی خواہشات ہیں ان کی آرزویں ہیں کل کہہ دیجئے ہا تو لے آؤ برحانکم تمہارے پاس تمہاری دلیل ان کنتم ان اگر کنتم تم صادقینہ سچے ہو کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو بلا کیوں نہیں من جو شخص اسلامہ جھکا دے وجہہو اپنا چہرہ للہ اللہ کے لئے وَهُوَ اور وہ مخصنن نیک ہے فَالَهُو تو پس اس کے لئے اَجْرُهُ اس کا عجر ہے اِنْدَا پَاسْ رَبِّهِ اس کے رَبْ کے اور کیوں نہیں جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کے لئے جھکا دے اور وہ نیک ہو تو اس کے لئے اللہ کے پاس اپنے رب کے پاس اس کا عجر ہے وَلَا اور نَا ہی خَوْفٌ خَوْف ہے عَلَيْهِمْ اُن پر وَاو اور لَا نَهِیْهُمْ وَوْ يَحْزَنُون غمگین ہوں گے اور نا ان پر کوئی خوف ہے اور نا ہی وہ غمگین ہوں گے یہ ہمارا اقتتام ہوا رکو نمبر تیرہ کا ترجمہ اگلے لیکٹر میں ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ